اسلام علیکم دوستو میرا نمو شفاق ہے اور آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے لیے ایک فین لے کے ہوں یہ سٹینڈ فین ہے یعنی کہ پڈیسٹل فین جو ہوتے ہیں ہمارے گھر میں یہ جو فین ہے یہ میرے پاس تقریباً دس سال پرانا ہے اور جو ویڈیو بنانے کا مہن مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو فین ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ مرکیڈ میں جائیں تو پہلے آپ کو سٹینڈ ف فین جو آرام سے تین ہزار پینتیسو کا مل جاتا تھا لیکن آج کے دور میں جو فین ہے آپ کو جو سیلنگ فین ہے وہ بیتنے کا نہیں ملتا یعنی کہ کمتیں اتنی زیادہ ہائی چلی گئی ہیں تو یہ جو فین ہے جو آپ ابھی اس وقت میری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک لوکل برینڈ کا فین ہے یعنی کہ یہ کسی کمپنی کی طرف سے نہیں آتا اور اس طرح کے فین ہے آپ مرکیڈ میں جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور ان کے مختلف ناموں سے یہ آویلیبل ہوتے ہیں جی ایسا کہ اس فین کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر سپر ڈالنس پنکھیں لکھا ہوا ہے اور اس طرح یہ مختلف ناموں سے مرکیڈ میں سیل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کی پرائز ویرا ہوتی ہے وہ جو کمپنی کے سٹینڈ فین ہوتے ہیں پیڈیسٹل فین ان کی نسبت ہے ان کی پرائز کام ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کا ریو دوں گا کہ دس سال کے بعد بھی اگر آپ یہ پنکھا جو ہے یہ کتنا چلا ہے اور اس کی پرفارمس ویرا کیا ہے تو تاکہ آپ لوگ اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے اور آپ لو بجٹ میں ہیں تو آپ یہ پنکھا جو ہے خریدتے وقت ڈیسیجن لے سکیں جو ہمارے کمپنی کی طرف سے پرڈیسٹل فین آتے ہیں جیسے کہ جی ایف سی ہو گیا پرواز فین ویرا ہو گیا اس طرح وائد فین تو ان کی پرائزز جو ہیں اس وقت جو مرکیڈ میں چاہ رہی ہیں وہ تقریباً ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار پر اس وقت مرکیڈ میں ان کا فین آپ کو ملتا ہے لیکن یہ جو لوکل بنے ہوئے برینڈ کے فین ہ ہوتے ہیں جن کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی والی وارس نہیں ہوتا اور یہ ایک لوکل منفیکچرنگ ہوتی ہے پاکستان میں تو یہ جو فین ہوتے ہیں یہ ان کے مقابلے میں ان کی پرائز جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے تقریباً دو ڈائیز آر پی ہے یہ اسے کم ہوتے ہیں تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سے یہ بتا دیتا ہوں کہ جو کمپنی کے فین ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فنچنگ اچھی ملے گی اور اس کی کوالٹی تھوڑی اچھی ہوگی اور اچھے طریقے سے انہوں نے ایک کمپنی کے اندر پراپر طریقے سے اس کو بنایا ہوگا جبکہ یہ لوکل جو پرڈیسل فین ہوتے ہیں اس میں یہ تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ نیچے والا کلر اور ہے اوپر والا کلر اور ہے تو تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فنچنگ آپ کو اس طرح کی نہیں ملتی باقی یہ اگر چلنے کے ساتھ آپ سے دیکھا جائے تو کافی اچھا ان کا رزلٹ ہوتا ہے یہ پنکہ جو میرے پاس مجود ہے اس کا رزلٹ کافی اچھا ہے اچھ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس پنکے کی تھوڑی سی جو ہے ڈیٹیل اس کے اوپر جو لکھی ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر بیسیکلی کوئی ایسی وارڈز ویرہ اس طرح کی چیزیں منچن نہیں ہوتی اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ سٹیکر سمپل سا ایک نظر آئے گا جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوئے جی سپر ڈالنز فین اسد الیکٹرک انڈسٹری ملز روڈ شائن آباد ٹھیک ہے اور نیچے انہوں نے فون نمبر بھی لکھا ہوئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈبل بیرنگ انہوں نے چوبیس انج کا یہ نہیں کہ یہ پنکھا ہے اور جو لوکل فین ہوں گے ان کی اسی طرح کے کچھ سٹیکر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جبکہ جو کمپنی کے پنکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہاں پہ آپ کو بقاعدہ ایک لوئے کی پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ ہر ایک چیز منچن ہوتی ہے تو یہ ایک تھوڑی سے پہچان بھی ہوتی ہے یہ پنکھا لوکل ہے یا کسی کمپنی ویرا کا ہے باقی یہاں پہ اسی طرح آپ کے پرڈیسٹر فین کی اس کی سپیڈ کنٹرول بھی آپ کو مل جاتے ہیں جہاں سے آپ اس کو سپیڈ ویرا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیں ابھی ہمیں اس کو چلاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی سپیڈ ویرا کیا ہے اور اس کے بعد میں ایک دو چیزیں اور بھی بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی ابھی تک دس سال میں کتنی میں نے اس کو منٹینس کی ہے یا یہ کتنی دفعہ خراب ہوا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا چلا آگے دکھاتا ہوں ابھی یہ ثری سپیڈ پہ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جی کہ یہ ثری سپیڈ پہ اس کی سپیڈ کیا ہے اچھا اس کی سپیڈ جو ہے وہ کافی اچھی ہے آپ کو بھی دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ واقعی کافی اچھی ہے تو یہ میں نے ابھی اس کو یہ سب سے لو سپیڈ پہ اس وقت چاہ رہا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھوڑ جو ہے اگر میں اور پیچھے جاؤں تو یہ اس کی تھوڑ اگر آپ کو نہ دکھا سکوں تو کافی دور تک مطلب آ رہی ہے اب آپ پنکھے کو دیکھیں اور اس کی ابھی یہ ثری سپیڈ پہ ہے تو آپ تھوڑ دیکھیں تو اس کی تھوڑ جو ہے وہ کافی دور تک آ رہی ہے یہ اس وقت میں کم سے کم اس سے آرموست دس سے پندرہ فیٹ بلکہ اس سے زیادہ ہی دور ہوں گا تو اس کی تھوڑ یہاں تک آ رہی ہے ابھی اس کی سپیڈ زیادہ کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ اس کو ٹو نمبر پہ کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ سے اور اس کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کی تھوڑ جو ہے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے تو ابھی میں اس کی سپیڈ اور بڑھاتا ہوں جی ابھی اس کو میں فل پہ چلاتا ہوں یہاں پہ آپ فل پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست اس کی تھوڑ ہے بہت زبردست اس کی ائر ہے حالانکہ لوکل برینڈ ہے لوکل پنکھا ہے سٹینڈ فین لیکن پھر بھی یہ کافی اچھا طریقے سے پرفارم کر رہا ہے تو آپ نے اس کا ریزلڈ ویرا دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا بجٹ ویرا لو ہے آپ کے پاس اتنی گجائش نہیں ہے کہ آپ ایک سٹینڈ فین خرید سکیں تو آپ اس فین کی طرف جا سکتے ہیں اس کی پرفارمس اچھی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ آپ کو مارکیڈ میں میں آپ کو پرائز بزا دیتا ہوں تقریبا یہ پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کے راؤنڈ آپ کو آسانی سے مارکیڈ ویرا میں مل جاتے ہیں جبکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو کمپنی کی فینز ہوتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں ان کی پرائز جو ہے وہ تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار نورملی ہوتی ہے اچھا میں یہاں پہ یہ بتاتا ہوں کہ اس کی ابھی تک دس سال میں کتنے منٹینس ہو چکی ہے تو اس کی ایک دفعہ یہ جو تار ہے یہ خراب ہو چکی ہے جی اس کے ساتھ جو تار آتی ہے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے اور بہت ہلکی کوالٹی کی تار آتی ہے اور بہت جلدی وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ ایک دفعہ اس کی تار چینج ہو چکی ہے یہ اس کی اپنی تار نہیں ہے میں نے الگ سے اس کو لگائی ہوئی ہے اور ابھی یہ ریسنٹلی اس سال جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بیرنگز ویرا کا مسئلہ ہو گیا تھا تو اس کے بیرنگز ویرا جو ہے وہ خراب ہو گئے تھے موٹر اس کی خراب نہیں ہوئی ہے بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر لگی ہوئی ہے جس کا مطلب ہے یہ پنکھا کھل چکا ہے ایک دفعہ تو یہ بھی ریسنلی کھولا ہے تو اس کے اندر جو بیرنگز کا مسئلہ تھا تو وہ ہم نے آل کروایا ہے اس کے چارجے صفروں نے 1000 لیا ہے تو یہ پنکھا جو ہے وہ دوبارہ ہمیں ٹھیک کر کے دے دیا ہے اور موٹر اس کی بلکل اسی طرح زبردست ہے اور بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے امید ہے آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے کافی حل کرے گی سٹینڈ کا فین لینے میں تو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے سبسکرائب کیجئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ